اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ٹرینڈی ڈراؤزر ڈیزائن بنانا بتاؤں گی سب سے پہلے میں اس کا یہ آپ کو میئرمنٹ بتاؤں گی ایٹ بائی تری انچ جو ہے اس کی لیندھ اور ویتھ ہے یہ ہاف انچ کا میں ایک مارکی ہے اور ایدھر بھی ایک ہاف انچ کا مارکی ہے اور لائن سی دی والی ڈراؤ کر لوں گی یہ دیکھیں ون انچ ہے ایدھر سے بھی ون انچ لیا ہے اور اس کو ملا دیا ہے ٹرائینگل شیپ کی شکل میں اور یہ دیکھیں ڈیرڈ انچ میں نے لیندھ لیا ہے اور ایک انچ میں نے اس کی ویتھ لیا ہے اور راؤنڈ سرکل ہاف سرکل کٹا ہے ٹھیک ہے ہاف سرکل کٹنے کے بعد پینسل کی ہیلپ سے اس کو ڈراؤ کر لوں گی اس طریقے سے ڈراؤ کرنے کے بعد میں اس کی کٹنگ کروں گی بلکل اس کے اوپر اوپر رکھ کے کٹنگ کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیتی ہوں پیپر پیسٹنگ کو اور ایسے فولڈ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں فولڈ کر لیا ہے یہ میرا پینٹ پجاما ہے اس کے یہاں پہ میں نوچیس لگا لوں گی تاکہ یہ الگ سے ہو جائے اور ادھر سے سینٹر میں بھی میں کٹنگ کر لوں گی اب اس کو سیدھی والی سائٹ پہ رکھ کے اس طریقے سے میں سیدھی سلائی لگا لوں گی جو ٹراوزر کے نیچے سے کپڑا فولڈ ہوانا ہے وہاں پہ میں نے پیپر پیسٹنگ نہیں لگائی تاکہ زیادہ موٹا نہ ہو جائے یہ دیکھیں ایسے پینوں کی مدد سے ہولڈ کرنے کے بعد اوپر سے سلائی لگانا میں اس کو شروع کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اوپر سے سلائی لگانی ہے اور یہاں سے سلائی سیدھی لے کے آ جانا ہے زاکی کپڑے کو کٹ دوں گی میں دوسری طرف سے بھی اوپر سے سلائی لگانی شروع کرنی ہے نہیں تو فٹنگ صحیح نہیں بیٹھے گی نیچے سے سلائی لگانی نہیں شروع کرنی ہے دیکھیں اس سلائی کو بھی میں سیدھا لے آنگی اب اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں ساری کٹنگ ہو کے اس کو میں پلٹ لوں گی اور پریس کر کے پھر اس کی نیٹنیس نکلے گی پریس کے بغیر نہیں نکلے گی یہ پریس کر کے میں لے کے آئی ہوں اب سرکل کے ہاف سے میں بیڈز رے اس کے اوپر لگا لوں گی بیڈز کو اچھے طریقے سے میں پکا کروں گی دو چار بار اس کو میں نکالوں گی اس میں سے پیچھے سے پکا کر کے پھر میں دھاگہ کار دوں گی اسی طریقے سے میں باقی کے یہ دو دو ہیں ان پر بھی موٹی لگا لیے یہ دیکھیں یہاں سے فولڈ کر کے اب میرا پینٹ پجامہ تیار ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکس فور واشنگ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ مجھے